اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رویسنور ہے اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہم نے اہم کٹ ریویو جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا ایک چپٹر میں نے ابھی تک پڑھایا ہے ایک اور چپٹر جو ہے وہ ابھی ہم کرنے لگے ہیں چوٹر سا چپٹر ہے اس کے بارے میں سٹیڈن پوچھتے ہیں کئی بار کی کیا جو ہے وہ اس میں سے امپورٹنٹ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہیں پوچھی جانی چاہیے یا کن چیزوں کے پر کوئیشن بن سکتا ہے یا بننا چاہیے سو یہ فرشل بائیالوجی کا چپٹر ہے جس کا نام ہے کینگڈم فنجائے ناو کینگڈم فنجائے جو ہے یہ میں پورا پڑھا چکا ہوں اینڈ دیڈیز وی میں اس کے پر ریویو بنا رہا ہوں تو اگر آپ نے یہ چپٹر نہیں پڑھا ہوا یا آپ کو یہ چپٹر نہیں آتا تو پہلے جا کر ویڈیوز دیکھیں پورا کا پورا ڈیٹیل ایکسپلین کیا ہے میں نے تمام چیزیں ایکسپلین کی ہیں اور اس کے بعد آکر ریویو دیکھیں ورنہا آپ کو یہ سمجھ دیا ہے تو یہ ہمارے پاس پہلا پیج ہے پیچ نمبر 132 ہے آپ کی بک کا یہاں پر سب سے اوپر جو ہے وہ اس کی دیفینیشن لکھئے now the definition is important اس کے اندر جو فیچرز ہیں because یہ بتاتے ہیں کہ اس کینگڈم کے اندر کون کون سے organism آتے ہیں اس کینگڈم کے اندر جن organism کو رکھا جاتا ہے ان کے فیچرز کیا ہوتا ہے اب دیکھیں آپ کو بتا ہے کہ non chlorophyllis ہوتے ہیں فنجائے now this point is very important کیوں because there is an exception اگر آپ plant kingdom کے اندر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو سارے کے سارے یہ کی طرح ملیں گے یعنی multi cellular اگر آپ animal kingdom کے اندر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو سارے کے سارے multi cellular ملیں گے لیکن یہ kingdom ایک ایسا ہے جس کے اندر آپ کو سارے کے سارے multi cellular ملتے ہیں سوائے ایک چھوٹے سے گروپ کے جس کے نام yeast ہے تو سوال کے اندر آپ کو پانچ فنجائے کے نام دیے جا سکتے ہیں اور آپ سے پوچھا جا سکتا ہے which one is the odd one یعنی عجیب کون ہے ان میں سے تو ان پانچوں fungus میں سے کوئی بھی yeast کا member جو ہوگا yeast ایک چھوٹا سا گروپ ہے جس کے اندر candida آتا ہے جس کے اندر sacramizes آتا ہے تو یہ وہ members ہیں کہ جو unicellular ہوتے ہیں and that is why یہ اچھا question ہے یہاں پہ اچھا then cell wall ہوتی ہے یہ point جو ہے ان کا یہ plant سے resemble کرتا ہے لیکن کیسی cell wall ہوتی ہے ان کے پاس kiteanious cell wall ہوتی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے cell wall کے اوپر نہ ایک ایسا سوال بنایا جا سکتا ہے جو کہ تین چار chapters کو جو ہے وہ combine کروا دے گا for example ایک plant کے chapter کو ٹھیک ہے ایک fungi کے chapter کو اور ایک bacteria کے chapter کو کیونکہ ان تینوں کے پاس cell wall موجود ہوتی ہے یہ میں بتاؤں گا جب ہم chapter number 4 پڑھیں گے اس میں cell wall کا topic ہے وہاں پر انشاءاللہ ہم اس کی بات بات کریں گے then they are heterotrophs اچھا دیکھیں مزے کی بات کیا ہے اگر میں آپ کو سوال کے اندر دے دوں کہ بھئی ایک kingdom ہے جس کے اندر آتے ہیں non chlorophyllis multi cellular چھیک ہے اس کی بات نہیں کرنا میں multi cellular دو فیچرز ہو گئے اس کے بعد تیسرا میں point دے دوں they are hydro drop اچھا اب اگر میں صرف یہ تین باتیں دوں تو آپ کے mind میں آئے گا کیا animals چھیک ہے non chlorophyllis ہوتے ہیں animals multi cellular ہوتے ہیں animals اور heterotrophs ہوتے ہیں as soon as i say کہ they are absorptive hydro drops ہاں بھئی تو as soon as i say کہ they are absorptive hydro drops تو آپ کے mind میں animals سے ہٹ کے کیا آ جائے گا fungus آ جائے گا تو تین points ہیں یہ بہت common ہیں animals اور fungi کے اندر بھر جیسی absorptive کی term آتی ہے تو ہم fungi کی طرف چلے جاتے ہیں اور جیسی ingestive کی term آتی ہے تو ہم animals کی طرف چلے جاتے ہیں تو صرف basic definition کے اوپر یہ question بنایا جا سکتے ہیں آپ کو جو ہے وہ ایک column دیا جا سکتا ہے جیسے کہ یہاں پر میں لکھ دوں جیسے کہ chlorophyll chlorophyll ہو گیا cell wall ہو گئی ٹھیک ہے autotroph ہو گیا یا heterotroph ہو گیا اور میں آپ سے پوچھ لوں کہ بھئی fungi کو identify کریں تو آپ کو جیسی کا tick لگانے یا cross لگانے for example chlorophyll ہوتا ہے یا نہیں ساری تو نہیں ہوتا ہے chlorophyll ٹھیک ہے cell wall ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے autotroph ہوتے ہیں نہیں ہوتی heterotroph ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں کس type کی ہوتے ہیں آگے میں لکھ دوں ingestive لکھ دوں یا پھر absorptive لکھ دوں تو اس طرح کا question جو ہے یہ صرف definition کے اوپر بیس کر کے بنایا جا سکتا ہے تو یہ connect کرے گا آپ کے تین chapters کو kingdom plantے کو اور kingdom animalia کو اور kingdom fungi کو اچھا میں بہت زیادہ زور دوں گا اس چیز کے اوپر کہ آپ کو examples بتا ہونے چاہیے اور examples آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ کون سی example کس گروپ سے بلانگ کرتی ہے fungi کی چار ڈیویجنز ہیں zائیگو مائکوٹا اس کو مائکوٹا وغیرہ جب ہم ان کے پر آئیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی example جو کس گروپ سے بلانگ کرتی ہیں so you need to memorize it کیونکہ بہت simple question دیا رہا سکتا ہے کہ پانچ فنگس کے نام دے دیں گا اور آپ سے پوچھ لیں گے کہ اس میں سے وہ بتا دیں جو ایس کو مائکوٹا کا ممبر ہے یا وہ بتا دیں جو زائیگو مائکوٹا کا ممبر ہے اچھا بات جاتے ہیں ہم فنجائے کو الیکنگڈم میں رکھتے ہیں اس کے ریزن کیا ہیں وہ بتا ہونے چاہیے آپ کو اور اگر آپ فنجائے کو اٹھا کر رکھنا چاہیں پلانڈ کے ساتھ تو کس بیس پر رکھ سکتے ہیں اینملز کے ساتھ رکھنا چاہیں تو کس بیس پر رکھ سکتے ہیں تو یہ وہ فیچرز ہیں جو کہ فنجائے اور پلانڈ کے اندر کامن ہے یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں نمبر ون فنجائے اور پلانڈ دونوں کے پاس سیل وال ہوتی ہے نمبر ون پلانڈ اور فنجائے دونوں کے پاس سینٹریول نہیں ہوتا سینٹریول وہ سٹرکچر ہے جس سے سپنڈل فائبر بنتے ہیں دونوں نون موڈائل ہوتے ہیں تو یہ تین پوائنٹس ایسے ہیں کہ اگر میں رکھنا چاہوں پلانڈ کے ساتھ فنجائے کو تو میں ان تین پوائنٹس کو نوٹ کروں گا سمیلرلی اگر میں اینملز کے ساتھ رکھنا چاہوں فنجائے کو تو پھر میں یہ دو پوائنٹس ان کے اوپر بات کروں گا یہ تین پوائنٹس کہ دونوں ہیٹرو ٹرافک ہوتے ہیں دونوں کی ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیٹرو ٹرافک ہے اپنا کھانا خود نہیں بناتے دونوں کے پاس سیلولوز نہیں ہوتا سیل وال تو چھوڑیں دونوں کے پاس سیلولوز نہیں ہوتا اور تیسرا دونوں کے اندر کائٹن پایا جاتا ہے اینملز کے اندر بھی کائٹن پایا جاتا ہے آپ نے آرثرو پوٹس پڑھے ہوں the same points in plants and fungi which are the following are the similarities in fungi and animals then ان کو الگ رکھنے کی reasons کیا ہیں تو وہ دو چیزیں ہیں number one ان کا dna جو ہے وہ different ہے plants سے بھی اور animals سے بھی اور دوسرا ان کے اندر خاص طرح کا mitosis ہوتا ہے which is called nuclear mitosis میں ایکسپلین کر چکا ہوں یہ کیا ہوتا ہے اچھے یہاں سے آپ کے یہ والا جو پوائنٹ ہے nuclear mitosis اس والے پوائنٹ کو یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ اسے ٹائے کرے گا 2nd year کے chapter number 7 کے ساتھ وہاں پر آپ نے دو ورڈ پڑھے ہیں mitosis اور mitosis اور meiosis ایک ساتھ رکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ ایک آپ نے ورڈ پڑھا ہے amitosis اور تیسرا یہ آپ پڑھ رہے ہیں nuclear mitosis now what is the difference nuclear mitosis what is the difference دیکھیں mitosis ہو یا meiosis ہو یا nuclear mitosis ہو دونوں کے اندر بنتے ہیں کیا spindle fiber ٹھیک ہے یہ spindle fiber وہ دھاگے ہوتے ہیں جو کروموزوم کو آ کر پکڑ لیتے ہیں اگر یہ بن رہے ہیں اس کا مطلب mitosis ہو رہا ہے اس کا مطلب meiosis ہو رہا ہے اس کا مطلب nuclear mitosis ہو رہا ہے اور amitosis کے اندر spindle fiber نہیں بنتے تو یہ تو پہلا difference ہو گیا mitosis اور amitosis یا nuclear mitosis اور یہ mitosis کے درمیان mitosis اور meiosis میں تو اور بھی فرق ہیں بھٹ میں بات کر رہا ہوں ان کی اور ان کی دیکھیں ان دونوں کے اندر جو spindle fiber بنتے ہیں وہ بنتے ہیں outside nucleus nucleus سے بہل اور اس کے اندر جو spindle fiber بنتے ہیں وہ بنتے ہیں inside nucleus ٹھیک ہے تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے تو اگر یہ diagram میں آپ کو دے دوں جس کے اندر یہ centrioles موجود ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ دو centrioles موجود ہیں اور یہ nuclear membrane ہے یہ غیب ہو رہی ہے اور یہ کروموزوم ہے اور میں دھاگے بنتے ہوئے دکھا دوں آپ کو اس طرح سے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی division ہے تو یہ کبھی بھی یہ mitosis نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ اس کے اندر spindle fiber بن رہے ہیں اور یہ nuclear mitosis نہیں ہو سکتا کیونکہ spindle fiber کہاں سے بن رہے ہیں nucleus کے باہر سے اور اگر میں آپ کو ایک اور diagram دے دوں اس طرح کی اور اس کے اندر میں آپ کو دکھا دوں یہ کروموزوم ہے اور یہاں کہیں سے nucleus کے اندر سے کہیں سے دھاگے آ کر attach ہو رہے ہیں کروموزوم کے اوپر تو پہلی بات تو آپ نے جیسے ہی دیکھا اس کے اندر centriol نہیں ہے اس کا مطلب یہ کیا ہو سکتا ہے یا تو یہ fungus ہے یا یہ plant ہے کیونکہ plants کے اندر بھی centriol نہیں ہوتے لیکن spindle fiber دونوں میں بنتے ہیں اب فرق کیسے کریں گے کہ یہ fungus کی division ہو رہی ہے plant کی division ہو رہی ہے تو دونوں میں centriol نہیں ہے لیکن اگر nucleus کے باہر spindle fiber بنتے تو یہ plant کی division ہوتی اور اگر nucleus کے اندر spindle fiber بننا اس کا مطلب یہ nuclear mitosis ہے یعنی یہ fungus کے اندر ہونے والی division ہے تو یہ important point ہے second چیز کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا DNA جو ہے وہ different ہے plants اور animals ہے تو اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں اگر میں اس point کو chapter number 5 first year biology سے جو ہے وہ جوڑوں تو وہ کس طرح ہوسکتا ہے ہم نے پڑا تھا کہ اس کے اندر کچھ basis ہوتی ہیں classification کی کچھ tools ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں جب بھی organism کو classify کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر میں آپ کو چاروں tools دے دوں homology جو کہ similar organs ہوتے ہیں then biochemistry اور تیسرا جو ہے وہ cytology اور چوتھا جو ہے وہ genetics اور میں آپ سے پوچھ لوں کہ ان میں سے کس basis کے اوپر فنجائے کو الگ kingdom کے اندر رکھا گیا تو وہ ہے DNA کی study DNA کی study کا مطلب ہے genetics جو کہ final tool ہوتا ہے for classification of organism تو یہ ہیں important points اس پیج کے اوپر والے حصے سے اب آجاتے ہیں نیچے والے حصے کے بر باقی بات آپ کو بتائیں اس کے اندر mycelium کہتے ہیں hyphosی بنی ہوتی ہے اچھے دونوں ڈائیگرامز آپ نے یاد رکھنی ہے آپ کو بتاؤنا چاہیے یہ کس طرح کا hyph ہے اور یہ کس طرح کا hyph ہے یہ نون سیپٹیٹ ہے یہ سیپٹیٹ ہے نون سیپٹیٹ کیلئے کیا ورد یوز کیا جاتا ہے یہ ملٹی نیوکلیٹڈ ہوتا ہے اور اس کے لئے کوئی نوسیٹک کا ورڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ جو گول گول آپ کو نظر آ رہے ہیں these are all نیوکلیس تو یہ ملٹی نیوکلیٹ کنڈیشن ہے جسے کوئی نوسیٹک بارے میں ایک بہت امپورڈنٹ بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ریزسٹنٹ ہوتا ہے یعنی اگر آپ پلانٹ کی سیل وال سے کمپیئر کریں اس میں سیللوز اور لگنن ہوتا ہے ہوتی تو وہ بھی ٹاف ہے پلانٹ فنجائے کی سیل وال ہوتی تو آپ کو بتا ہونا چاہیے جو فنگس کی سیل وال کو ہائیفہ سے مل کر بنا ہو ہوتا ہے جس آپ فروٹنگ باڈی کہتے ہیں بلکل اسی طرح دیفرن فنجائے کے اندر دیفرن طرح کے سٹرکشر آپ کو نظر آئیں گے اچھا اب یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے فروٹنگ باڈی جو ہے وہ ہائیفہ سے مل کر بنی ہوتی وہ کوئی ایڈیشنل اسٹرکشر نہیں ہوتا دوسرا آپ نے یاد رکھ ہے ایک فنجائے ایسا ہے جو اندر ہائیفہ نہیں بنتے ظاہر ہے ہائیفہ ایک سٹینڈڈ سیل ہوتا ہے اگر ہے اس کے اندر اتنا زیاد کوئی ملٹی سٹرکشر نہیں ہوگا تو یہ نون ہائیفل فنگس کہتا ہے then یہ بہت امپورڈنٹ پوائنٹ ہے جو کہ میں بتانے والا ہوں جتنے بھی فنگس کی نیوکلیس ہوتے ہیں آپ فنگس کی پوری زندگی میں کوئی بھی نیوکلیس اٹھا کر دیکھ لیں تو جتنے اس فنگس کے اندر پورے کروموزوم ہوتے اس کا ہمیشہ آپ آدھ ملے گا فور اگر کسی فنگس کے اندر ہوتے ہیں 48 کروموزوم سپوز تو کبھی بھی آپ کو کسی بھی نیوکلیس کے اندر 48 کروموزوم نہیں ملیں گے سرف 24 کروموزوم ملیں گے یعنی سارے کے سارے نیوکلیائی آپ کو ملیں گے ایک نیوکلیس ایسا ہے صرف جو تھوڑی دیر کے لیے بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں زائیگوڈ صرف زائیگوڈ کا نیوکلیس ایسا ہوگا جس کے اندر آپ کو پورے کروموزوم ملیں گے یعنی پوری لائف سائیکل اگر میں آپ دائیگرام دے دوں فنجائی کی لائف سائیکل کی اور میں کہیں پر بھی ن لگا کر دے مجھے ن کہاں لگا فائے کریں زائیگوڈ جہاں پر زائیگوڈ ہے وہاں پر لگ دیں اور باقی ہر جگہ لگ لگ دیں کیونکہ تمام نیوکلیس جو ہوں گے سر جہاں پر دو نیوکلیس مل کر زائیگوڈ بن رہا ہوگا نا سر وہ نیوکلیس جو ہے وہ دیپلوئیڈ ہوتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے جب زائیگوڈ بنتا ہے اب اگر میں آپ سے پوچھو دیویزن کے بارے میں دکھاؤں گا بھی فنجائے کی لائف سائیکل میں آپ دی دی اور میں آپ ميوسیس بھی وہی پر ہوگا جہاں پر زائیگوڈ بنا ہوگا یعنی زائیگوڈ بننے کے بات جو ڈیویزن کرے گا وہ ميوسیس ہوگی زائیگوڈ کے علاوہ کسی اور نیوکلیس کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ ميوسیس کر سکے کیونکہ میوسیس صرف اور سیل ڈیپلوائیڈ سیل کے اندر ہوتا ہے ہیپلوائیڈ سیل میں نہیں ہوتا چونکہ باقی سارے کے سارے سیل ہیپلوائیڈ ہیں تو وہ مائٹوسس کرتے رہتے ہیں صرف ایک نیوکلیس ہے جو ڈیپلوائیڈ ہے کیونکہ ظاہر ہے جو ڈیپلوائیڈ ہے وہ اگر میوسس کرے گا تو ہاف ہو جائیں گے اگر یہ والا میوسس کرنے کی کوشش کرے گا تو ون اپون این ہو جائے گا یہ تو کوئی کنڈیشن ہے نہیں آدھا کروموزوم ٹوٹ کے تو جائے گا نہیں تو ہیپلوائیڈ سیل جو ہیں یا ہیپلوائیڈ نیوکلیس جو ہیں وہ میوسس نہیں کر سکتے صرف ارسیف ڈیپلوائیڈ کر سکتا ہے اور چونکہ اس کے پاس ایک ہی ہوتا ہے ڈیپلوائیڈ تو جہاں پر زائیگوڈ لکھاوا ہو اس کے آگے جو بھی ڈیویجن ہو رہی ہوگی اس پہ آنکھ بند کر کے آپ میوسس لکھ دیں اور باقی ہر جگہ میٹوسس ٹھوگ دیں اچھے باقی یہ جو باکس ہے یہ اتنا کوئی خاص نہیں ہے نیکس چل لیتے ہیں نیوٹریشن کے اوپر تو نیوٹریشن کے آپ کو ٹائپس پتا ہونی چاہیے کون کون سی ٹائپ کے فنجائے پہلی بات تو یہ بیسک ہے کہ یہ ہیٹو ٹروپس ہیں اپنا کھانا خود نہیں بناتے اب ہیٹو ٹروپس کے اندر فردر کیڈگریز ہوتی ہیں جیسے کہ سیپرو ٹروپس بھی کہتے ہیں باقی بج گئے دو ایک ہے پیراسائٹ ایک تو پریڈیٹرز بھی ہیں باقی جو دو بج گئے وہ پیراسائٹ ہو گئے اور دوسرے ہیں سیم بی آٹک تو آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ جو اسوسییشن ہے وہ کس کے درمیان بن رہی ہے پیراسائٹ کے اندر جو اسوسییشن بنتی ہے وہ فنجائے اور دوسرا جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ لیونگ ہوتا ہے دوسرا سیم بی آٹک ریلیشنشپ جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو اسوسییشن بنتی ہے وہ فنجائے اور دوسرا جو اس کے ساتھ پارٹنر ہوتا ہے وہ لیونگ ہوتا ہے تو دونوں کے اندر جو ہے وہ لیونگ کے ساتھ اسوسییشن بن رہے ہے جبکہ سیپرو ٹروپ کے اندر جو اسوسییشن بنتی ہے اس میں ایک لیونگ ہے جو فنگس ہے اور دوسرا دوسری بات سیپرو ٹروپ جو ہے ان کے پاس ابزورب کرنے کے لیے جو سٹرکچرز ہوتے ہیں دیار ہرائزوائٹ دیار موڈیفائیڈ ہائی فی پیرا سائٹس کے پاس جو موڈیفائیڈ ہائی فی ہوتے ہیں دیار کال ہوسٹوری ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنس آ گیا دن فنجائے جو ہیں انہیں ہم سیپروڈ رافک یا سیپروڈ جو ہیں انہیں ہم ڈی کمپوزرز کہتے ہیں اور یہ کس چیز کو میلے ڈی کمپوز کرتے ہیں سیللوز اور لگنین کو یہ کہاں پایا جاتا ہے یہ پلانٹ کی سیل وال کے اندر پایا جاتا ہے تو یہ فنجائے کی بہت بڑی ایمپوٹنس ہے کہ پلانٹ کی ڈی کمپوزیشن کے اندر یہ بہت ایمپوٹنٹ ڈول پلے کرتے ہیں کیونکہ زیادہ در بیکٹیریا جو ہیں وہ ان دو کمپوٹنس کو ڈیسٹرائی نہیں کر سکتے ان دو کمپوٹنس کو ڈائیجسٹ نہیں کر سکتے that is why we need فنگس کیا ایمپوٹنس ہے ڈی کمپوزرز کی توریس سیکنڈ ٹیک ہے اس کے یہ میں ایکسپین کر چکا ہوں ڈیٹیل میں پیرسائٹک فنجائے جو ہیں ان کے پاس ہسٹوریا ہوتے ہیں ابزورب کرنے کے لیے now one important point is پیرسائٹک فنجائے کی دو ٹائپس ہیں اگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک فنجائے کو اس کے ہوسٹ سے نکالا اور اسے لیب میں گروہ کروانے کی کوشش کی کس چیز کے اوپر آرٹیفیشل میڈیا کے اوپر یا گروت کلچر میڈیم کے اوپر اور وہ گروہ نہیں ہوا اس کا مطلب وہ پیرسائٹ ہے obligate obligate وہ ہوتے ہیں جو صرف living ہوسٹ کے اوپر گروہ کر سکتے ہیں اور لیب کے اندر کلچر میڈیم کے اوپر گروہ نہیں کر سکتے تو یہ دو ایکزامپل ہیں mildews and rust species جو ہیں their obligate parasite فیکلٹیٹیو پیرسائٹ کون ہوتے ہیں بھئی کہ جو ہوسٹ پہ بھی گروہ کر جائیں اور آرٹیفیشل میڈیا کے اوپر بھی گروہ کر جائیں تو یہ دونوں ٹرمز ہیں یہ آپ کو سمجھانی چاہیے ہیں then predators کے اندر یہ شکار کرنے والے ہیں کس کا شکار کرتے ہیں mainly nematodes کا شکار کرتے ہیں تو دو ایکزامپل بکے اندر دیویں ان کے نام یاد رکھیں ایک oyster مشروع میں جس کا scientific name ہے pleuratus austriatus یہ carnivorous ہے دوسرا arthropodress ہے اس کے بارے میں important کیا ہے کہ یہ constructing rings بناتا ہے circular rings بناتا ہے جو کہ worm کو trap کر لیتا ہے تو this is all about it اچھا اب آجاتے ہیں symbiotic relationship کے اوپر دیکھیں اس کے اندر دو ٹائپ سے ہمارے پاس لائیکنز اور ایک مایکورائیزی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ لازمی پتا ہونے چاہیے کہ association فنجائے کی کس کے ساتھ ہے تو لائیکنز کے اندر جو association بنتی ہے وہ بنتی ہے یا تو گرین الگی کے ساتھ یا پھر سائنو بیکٹیریم کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ تو فنجائے جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ جو ہے وہ association بناتا ہے اچھا کون سے فنجائے تو فنجائے کا ایک گروپ ہے جو نہیں بناتا وہ ہے زائیگو مائیکورٹا اتنا یاد رکھ لیں باقی تینوں گروپ کے میمبرز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں زائیگو مائیکورٹا جو کے بریڈ مولڈز ہوتے ہیں جو پہلا گروپ ہے اس کے میمبرز نہیں بناتے باقی اسکو مائیکورٹا ہیں امپرفیکٹ یعنی دیوٹرو مائیکورٹا ہیں اور کچھ بیسیڈیو مائیکورٹا کے میمبرز ہیں اچھا جو لائیکن ہے یعنی دونوں کے association اس میں جو آوٹر پارٹ ہوتا ہے وہ کون بناتا ہے جو انر پارٹ ہوتا ہے وہ کون بناتا ہے تو آوٹر پارٹ فنگس بناتا ہے it makes sense کیونکہ فنجائے کی باڈی رزسٹنٹ ہوتی ہے تو وہ الگی کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے الگی بدلے میں اسے کھانا دیتا ہے this is important and this last time is important that there are bio indicators of air pollution تو اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی ایک جگہ پہ ایک ایریا کے اندر بہت extensive growth ہو رہی ہے لائکنز کی تو یہ کیا indicate کرتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو تین چار option دے دیں کہ وہاں پہ لینڈ پولیوشن ہے وہاں پہ وارٹر پولیوشن ہے یہ وہاں پہ air پولیوشن ہے تو یہ اس پوائنٹ کو جو ہے وہ ٹائے کرے گا چپٹر نمبر تھرڈین کے ساتھ سیکنڈر بائیالوجی میں جو لاسٹ چپٹر ہے اس نے پولیوشن کے ٹاپک دیئے میں then we have مائکورائز مائکورائز کے اندر فنجائے کی شادی ہوتی ہے اس کے ساتھ roots of vascular plants کے ساتھ کتنے طرح کتنی پلانٹ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں 95% this is very important یعنی جتنے آپ کے vascular plant vascular plant کون ہے ٹریکیو فائٹ ٹھیک ہے تو ٹریکیو فائٹ جو ہیں آپ کے ان میں سے 95% ایسے ہیں جنہوں نے فنجائے کے ساتھ وہ یہ رشتہ بنایا وہ ہوتا ہے اچھا فائدہ کیا کیا ہوتے ہیں surface area بڑھتا ہے لیکن ایک important point یہ ہے direct absorption of these material یعنی یہ جو plant ہے یہ directly absorb نہیں کر سکتا تو یہ فنجائے وہ سے absorb کر کے دیتا ہے so this is important باقی کوئی خاص بات نہیں ہے دو ٹائپ ہوتی ہیں endomycorrhiz اور ectomycorrhiz میں explain کر چکا ہوں now this paragraph is a little bit is little bit important اس کی پہلی لائن تو بہت اچھی ہے کہ فنجائے grow best in moist habitat فنجائے کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ they are found everywhere یعنی ہر جگہ grow کرتے ہیں but best کی جب آتی ہے تو وہ moist کے اندر تو یہ پوری کی پوری لائن as it is دی جا سکتے ہیں فنجائے جو ہے وہ wide range of pH برداشت کر لیتے ہیں this is very important two is very acidic nine is basic تو acidic سے لے basic تک جو ہے کافی variety ہے کہ اس کے اندر فنجائے grow کر سکتے ہیں then high osmotic pressure یعنی hypertonic environment کے اندر بھی یہ grow کر سکتے ہیں example دی بھی ہے کہ concentrated salt and sugar solution جیلی اور جیم بہت سکتے ہیں اگر normal سیل کو ڈالا جائے تو اس کے اندر سے سارا پانی بہار چلا جائے گا اس کے اندر پلازم لائزز ہو جائے گا فنجائے جو ہے اسے کسی کسی ذرہ سے رزیس کرتے ہیں تو یہ پورا پیرا گراف پڑھ لیں کیونکہ اس طرح سے question بنایا جا سکتے کہ which of the following is not true about the habitat of fungus کیا فنجائے گرو کر سکتے ہیں بیسٹ مویسٹ habitat کے اندر کیا فنجائے اتنی رینج پیشی پرداشت کر سکتے ہیں کیا فنجائے آئیر آزمارٹک پیشور پرداشت کر سکتے ہیں تو یہ تین چار پوائنٹ دے کے کوئی ایک پوائنٹ غلط کر دیا جا سکتا ہے فنجائے گرو بیسٹ این ڈرائی habitat ٹھیک ہے تو اب یہ آپ کو فنجائے دونوں سے ریپروڈیوز کرتے ہیں سوائے ایک ایسا ہے جس کے اندر سوائے نہیں ہوتی جبکہ باقی تین کی دیگری زی ہوتی یہ کون سے ہیں یہ ہیں فنجائے جس کا نام ہے چھیک ہے اچھا آپ سوائے چار میتھرز ہیں سپور کونیڈیا فرگمنٹیشن اور بیڈنگ تو آپ کو بتا ہونا چاہیے کس کے اندر کیا ہوتا ہے سپور اور کونیڈیا سپور بنتے میں نظر آ رہے ہیں اور یہ جو کو نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سپور نظر آ رہے ہیں یہ گو سا سٹرکٹر نہیں گو سا سٹرکٹر اس طرح کا ہوگا اندر بنیں گے سپور نظر نہیں آئے گا سپور سپور ہوگا دوسرا سپور جو ہے سپور سیکشل پروڈکشن کے نتیجے میں بن رہے تھے لیکن کونیڈیا اسیکشل پروڈکشن کے اندر بنتے اسیکشل پروڈکشن کے اندر بنتے تو یہ آپ کو بتان ہونا چاہیے دونوں کا کام یہ ہے دونوں جہاں پر گرتے وہاں پر نیا فنگس ہو جاتا ہے بہت آسان سا پروسس بریک ہو جائے گا میسیل اور اس سے دوسرے بن جائیں گے یونی سیلیل یز جو ہیں وہ کیسے پروڈیوس کرتے ہیں ریپروڈیوس وہ بڈنگ کے تھو ریپروڈیوس کرتے ہیں اور ایک اور میتھڈ ہے جس کا نام ہے فیجن جس کے اندر ایک سیل جو سیمپلی بریک ہو جاتا ہے یہ ریپروڈاکشن کرتے ہیں بڈنگ یا فیجن کے ذریعہ اب آج جاتے ہیں سیشل ریپروڈاکشن کے اندر سیشل ریپروڈاکشن جو ہے وہ دیفرن فنجائے اندر طریقے سے ہوتی ہے لیکن سب کے اندر دو بات کامن ہیں دو ہیپلویڈ نیوکلیس فیوز زائیگوڈ بنے گا اور اس کے بعد میاؤسس ہوگا خیر فیجن آف نیوکلیائی کیلئے ٹرم یوز کی جاتی کریو گیمی یا آپ کا بدہ ہونا چاہیے اور سائٹو پلازم کی فیوز کیلئے پلازم گیمی استعمال کی جاتی ہے اور ان دونوں کو ملا کر ہم نام دیتے ہیں کس سن گیمی سن گیمی جن کے اندر پلازم گیمی ہو جاتی لیکن فوران سے نیوکلیس فیوز نہیں ہوتا یہ بات آپ پڑ چکے ہیں ہاں تو ان میں ہوتا یہ کہ دونوں نیوکلیس جو ہیں وہ ایک ہی سیگمنٹ کے اندر الگ الگ گھوم رہے ہوتا ہیں یہ جو ہائیفہ ہیں یہ کہلاتے ہیں ڈائی کی ڈیویزن کو کہتے ہیں کیریو گیمی کہتے الٹا پروسس نیوکلیس کے فیوزن کو کہتے ہیں پلازم گیمی یہ بیسکلی کہتے سیٹو پلازم کے فیوزن کو اور سیٹو کائنیس کہتے سیٹو پلازم کی ڈیویزن کو تو یہاں پر فیوزن ہو رہا ہے اور چونکہ جنہیں ہم کہتے ہیں فروٹنگ باڈی تو یہ جو آپ کو نظر آرہ ہے نیمز بیسی ڈیو کار یا اس کو کار جو ہیں اور یہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے یہ بنی ہوتی ہے ہائیفہ سے اچھا کلاسی فکیشن کے بات کریں تو چار گروپس ہیں جو ہے اس میں سے اگزامپلز پوچھی جاتے ہیں سارے گروپس کے نام پتا ہونے چاہیے ایک نام میں اور ایڈ کر دوں میں پوچھ کہ کون سا نام کون سی ڈیویجن جو فنگس کی نہیں ہے تو اگر آپ کو چاروں کے نام نہیں بتاؤ گے تو آپ کوئیشن نہیں کر سکیں گے چاروں زائیگومائیکوڈا زائیگومائیکوڈا کے بارے میں یہ بات آپ نے یاد رکھ کہ ان کے جو ہائیفا ہوتا ہیں ان میں سیپٹم نہیں ہوتا یعنی دیوار نہیں ہوتی یعنی وہ ہائیفا ہوتا ہے جس آپ کوئی نیوکلیڈیڈ کہتا دیوار صرف تب آتی جب یہ structure بنتا یعنی پورے ہائیفا کو کئی سے بھی آپ اٹھا دیکھ لیں تو یہ کنٹینیوز ہو گا صرف یہ پہ دیوار آئے گی جہاں پہ سپورینجیم بننا ہوتا ہے اس کے اندر آتے ہیں bread مول جو کہ آپ کے کھانے مغیرے کے اوپر گرو کرتے ہیں بریٹ کے اوپر گرو کر جاتے ہیں اسے کہتے ہیں دیکھنا ہوتا کہ زائیگوٹ کہا بن رہا تو دیکھیں یہ دو ہائیفا قریب آرہ بیچ میں سیکشل پروڈکشن ہو رہی یہ سیکشل میں کبھی بھی آپ کو ڈیپلوائی نہیں ملے گا یہ بن ہے کامن اس کی نیوکلس آپ اٹھا کر دیکھ دیکھ لیں تو یہ موجود زائیگوٹ اب یہ کر رہا ہے ڈیویجن تو یہ پہ اور یہ ڈیویجن اب میں آپ سے پوچھو کہ کہ میوسیس ہو رہا ہے تو صرف زائیگوٹ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ میوسیس کرے تو یہ پہ ہو رہا ہے میوسیس یہ ایرو اور یہ بن گیا دوبارہ سے ہیپلوائی ٹھیک ہے میں نے میسٹیکن لی کہہ دیا کہ سپور انجیم کے اندر جو سپور بنتے وہ میوسیس سے بنتے ان میں نہیں ہوتا وہ پلانٹس کے اندر فنجائے اندر ایسا نہیں ہوتا فنجائے اندر جو سپور بنیں گے وہ بھی میٹوسیس سے بنیں گی کیونکہ ہیپلوائی کیونکہ یہاں میوسیس ایک ہی جگہ ہوتا جہاں پر زائی گوڑ بن زائی گوڑ بن ن کے بار ڈیوائی کرتا صرف وہ میوسیس ہوتا ہے تو اتنا آسان سا کوئیشن ہے لیکن لائف سائیکل دیکھ جو ہے اس کمپلیکیٹر بنایا جا سکتا ہے یہ ہیں اگزامپل جو آپ لازمی 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 یاد رکھنی ہے ییس بلانگ کرتے اس کو مائکوٹا سے کامن مولز ہیں مورلز ہیں اور ٹروفلز ہیں اس سارے کے سارے بلانگ کرتے اس گروپ سے اگزامپل دیکھے بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کو مائکوٹا دیکھ پوچھا جا سکتا ہے اس کی اگزامپل کون سی وہ بتا دیں پیتھو جن بھی آتے اس کے اندر پاوری مل ڈیوز آتے پیتھو جن وہ ہیں جو آپ کے پیرا سائٹک فنجائے ہیں جتنے بھی پیتھو جن سارے کے سارے آپ کے پیرا سائٹک فنجائے ہیں جو کہ کچھ نہ کچھ ہمیں حرم پہنچاتے کچھ نہ کو ڈیزیز کاؤ کرتے تو ہم ان کے لیے جن کے اوپر بھی ڈیزیز کاؤ کرتے ہیں تو وہ ان کا پھوست ہوتا ہے اس کو مائکوٹا کے اندر بنتا ہے اس structure جو کلپ شیب ہوتا ہے اس شیب کا ہوتا ہے اس 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 نیمز لکھے ہیں یہ اوپر سے بند ہے پورا تو یہ کلسٹو تیشم ہے یہ تھوڑا سا کھلاو ہے تو یہ پیری تیشم ہے اور یہ پورا کھلاو ہے تو یہ اپو تیشم ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اسکو مائکوڈا کے اندر آپ نے اگر لائف سیکل دیکھی ہو تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ جو اسکو گونیم ہوتا ہے جو فیمیل اپرڈکٹف پارڈ ہوتا ہے اس کے اندر ایک چونچ کی طرح کا بیک لائک اسٹرکچر ہوتا ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ کہلاتا ہے ٹرائکو گائن اس کے طرح میل کی گامٹس جو ہیں وہ موو کر کے آپ نے فیمیل کی گامٹس میں تو یہ چھوڑی سی بات ہے یہ یاد رکھ لیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اچھا اگر اس لائف سیکل کے اندر میں آپ سے اگر پوچھ لوں کہ مجھے بتا دیں کہ میں ٹو این کہاں پر لکھوں این کہاں لکھوں اور ٹو این کہاں لکھوں تو خالی آپ کو ایک جگہ پر ٹو این لکھنا ہے وہ وہاں ہے جہاں پر زائی گوڈ بن رہا ہے تو دیکھیں کیسے مجھے بتا لگے گا زائی گوڈ بن رہا ہے یہاں پر لکھا ہے کیریو گیم یعنی نیوکلیس کا فیوزن یہ یہاں پر دو نیوکلیس ہیں یہاں پر یہ مل کر ایک ہو گیا یہاں پر بن رہا ہے زائی گوڈ یہ خالی ڈیپلائیڈ ہوگا اب زائی گوڈ ڈیوائیڈ کرے گا میں اگر آپ سے پوچھوں کہاں پر یہاں پر ڈیویڈ میں میوہ سے سو رہا ہے تو جہاں زائی گوڈ بنا اس نے اگلی جو ڈیویڈ کی ہے وہ میوہ سے سوتا ہے باقی ہر جگہ بھی مائنٹ آس سے سوتا ہے اس سے زیادہ آپ سے لائی سائیکل کے اندر کوئی سوال پوچھا کبھی نہیں جائے گا اور نہ کبھی پوچھا جانا چاہیے اچھا یہاں پر کیا امپورٹنٹ ہے تو یہ جو اورگینزم ہے یہ جو فنگس ہے یہ بھی بلانگ کرتا ہے اس سے اور اسی کٹیگری سے اسکو مائنٹ آس سے بلانگ کرتا ہے اچھا اب اگر میں آپ سے پوچھنا ہوں کہ نیورو اسپورا جو ہے اس کے اندر بھی اسکو کارپ ہوگا اس کے اندر بھی فروٹنگ باڈی ہوگی مجھے بتاتے ہیں وہ کونسی ڈائپ کی ہے ان میں سے کونسی ڈائپ کی ہے کلیسٹو تیشیم ہے پیری تیشیم ہے یا اپو تیشیم ہے بچہ گئے گا یہ تو بتائے نہیں ہے کہ جس کے اندر کونسی ڈائپ ہوتی تو بلکل صحیح ہے کسی کا نہیں بتایا صرف نیورو اسپورا کا بتایا لیکن صاف صاف نہیں بتایا انہوں نے بتایا کہ بھئی جس کے اندر اوپن کپس ہوتے ہیں وہ اپو تیشیم یا اپو تیشیم ہوتی ہے جس میں کلوز ہوتے ہیں اور جس میں سمال اوپننگ ہوتی ہے انہیں کلیسٹو تیشیم اور پیری تیشیم کہتے ہیں اچھا اس کے بعد دیکھیں بڑا الفاظ میں چھپا کے کہا ہے کہ جو نیورو اسپورا ہوتا ہے اس کا جو اسکو کارب ہوتا ہے یہ ایسا اورگینیزم ہے جو ریسرچ کے لئے جنہوں نے سیکنڈھے پڑا ہے انہوں نے چیپٹر سکس کے اندر پڑا ہو گئے ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا کون سا تھا وہ ون جین ون انزائم والا تھا شایر تو وہ ون جین ون انزائم والا جو ایکسپیریمنٹ تھا اس کے اندر نیورو اسپورا کو استعمال کیا گیا تھا تو یہ جنیٹک ریسرچ میں امپورٹنٹ ہے تو اس کا جو اسکو کارب ہوتا ہے وہ کس ٹائپ کا ہے وہ لیٹر کائن کا ہے لیٹر کائن کونسی ہے یہ پہلی کائنڈ ہے اور یہ لیٹر کائنڈ ہے تو یہ پیری تھیشیم والا جو ہے وہ نیرو اسپورا کا ہوتا ہے تو یہ ایک امپورٹن چیز ہے جو یاد رکھ لیں اگر کوئی جینیس ہوگا تو وہ یہاں سے قویشن منا کے دے دے گا کہ بھئی ان میں سے کونسا یہ تینوں ڈائگرام میں دے دوں اور میں آپ سے بوچھ دوں کہ بھئی ان میں سے نیرو اسپورا جو ہے اس کا اسکو کارب جو ہے وہ کونسی کائنڈگری کا ہے تو وہ یہ والا ہے چھیک ہے پیری تھیشیم اچھا اب آجائیں یہیسٹ کے اوپر یہ بھی اسکو مائکوٹا سے بلانگ کرتا ہے یہیسٹ کے بارے میں دو تین باتیں الگ ہیں وہ ہم پتہ کر چکے ہیں یونی سیلولر ہے نون ہائیفل فنگس ہے ڈیویجن جو ہے وہ فیجن اور بڈنگ کے ذریعے کرتا ہے مائکروسکوپک اسکو مائکوٹا ہے بھئی اس کے بارے میں یہ دو تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے یہ آپ کو بتا ہے کہ یہ فرمنٹیشن کے اندر استعمال ہوتا ہے فرمنٹیشن کے اندر تو انڈسٹریز کے اندر بریونگ انڈسٹری کے اندر اور بیکنگ انڈسٹری کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے اب یہاں پھر دو فنگس کے نام ہیں ایک گوڈ فنگس دو ییسٹ کے نام ہیں لیکن ییسٹ میں پہلے ہی بتا چکوں کہ ایک میمبر نہیں ہے بلکہ ایک گروپ ہے اس کے اندر کچھ گوڈ ییسٹ آتے ہیں اور کچھ بیڈ ہیں تو یہ والا گوڈ ییسٹ ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ پروسسس کے اندر اور یہ بیڈ ہے جو کہ ڈیزیز کاؤس کرتا ہے اچھے جی اچھا بھئی اب آج جاتے ہیں بیسیریو مائکوٹا کے اوپر اگین 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 اگزامپلز جو ہیں بلانگ کرتے ہیں بھیڈ سی اگزامپلز جو کہ بیسیریو مائکوٹا سے بلانگ کرنی ہے آپ نے یاد رکھنے ہے سیمپل اگزامپل دے کے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ اگزامپل کس گروپ سے بلانگ کرتی ہے یا گروپ دے کے پوچھا جا سکتے کہ بھئی اس گروپ کی اگزامپلز ہیں وہ بتا دیں سو مشروبز ہیں توڈ سٹول اب یہ توڈ سٹولز کیا ہیں دیکھیں کچھ مشروبز ہیں جو ایڈبل ہیں کچھ مشروب سے جو پوئیسنس ہے انہی پوئیسنس مشروب کو کہا جاتا ہے توڑ سٹول تو یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہوتی پاپ بالز ہیں جیلی فنجائے ہیں شل فنجائے ہیں یہ سارے بلانگ کرتے ہیں اس سے دن خالی پیتو جن کا نام پوچھا جا سکتے کہ بھئی وہ کون سا پیتو جن ہے جو بیسیڈیو مائکوٹا سے بلانگ کرتا ہے تو آپ کو نیچے چار مار اگزامپل دے دی جائیں گی رسٹن سمٹ دے دی جائیں گے پاوڈری ڈاؤنی ملڈیوز دے دی جائیں گے اس کے علاوہ اور دوسرے ارگینزم دے دی جائیں گے تو آپ سے بوچھا جائے گا پیتو جن بتا دیں تو دیکھیں آپ کو یہ بھی ڈیفرنشیٹ کرنا آنا چاہیے کہ کون سے فنگز جو ہیں وہ نون پیتو جنک ہیں یعنی ہارم فل نہیں ہے ڈیزیز کاؤز نہیں کرتے اور کون سے پیتو جنک جو ہے وہ بلانگ کرتے ہیں تو رسٹن سمٹ جو ہیں یہ پیتو جنز ہے جو کہ بلانگ کرتے ہیں بیسیڈیو مائکوٹا سے اچھا یہ اگین اس کی لائف سائیکل ہے کچھ نہیں بوچھا جانا چاہیے اس لائف سائیکل سے ون امپورٹنٹ کوئیشن یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹرکچر یہ کیا ہے تو یہ بیسیڈیو کارپ ہے جس طرح فروٹنگ باڈی تھی ان کی یہ اسکو کارپ جو ہے یہ فروٹنگ باڈی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے یہ ہائیفہ ہے نیچے اور ہائیفہ کے اوپر یہ کلفی کی طرح کا اسٹرکچر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسکوٹ ہے بلکل اسی طرح سے یہ بیسیڈیو کارپ ہے اور اس کے نیچے کی طرف اسٹرکچر ہوتے ہیں یہ کلفی کی طرح کے اسٹرکچر اس کے اندر بھی ہائیفہ ہوتے ہیں اور ہائیفہ کے اینڈ کے اوپر یہ بیسیڈیو ہوتا ہے اسی وجہ سے اسے بیسیڈیو مائکوٹا کہتے ہیں now again if i ask you کہ کہ کہاں پر 2N ہے کہاں پر اب میں آپ سے پوچھوں کہ کہ میاںسس کا ہوں گا تو زائیگوٹ کے باد والی جو ڈیویجن ہوتی ہے وہ میاںسس ہوتا ہے that's it اتنا یاد رکھنا ہے آپ نے then ایک important point ان کے اندر ایک چھوٹی سی ڈنڈی ہوتی ہے اور اسٹرک میٹا کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں کی لائف سائیکل کے اندر اسکو مائکوٹا اور زائیگو مائکوٹا کی لائف سائیکل میں کچھ دو تین جگہوں پر ڈیفرنس تھا وہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے پہلا ڈیفرنس یہ تھا کہ اس کے اندر آرٹ کے بجائے چار سپورٹس بنتے ہیں اسکو مائکوٹا میں آرٹ سپورٹس بنتے ہیں دوسرا اسکو مائکوٹا کے سپورٹس اسکس میں ہی رہتے ہیں اس کے باہر آ جاتے ہیں لٹک جاتے ہیں اس اسٹرک میٹا سے اور تیسرا اسکو مائکوٹا میں بنتا ہے انتریڈیم اور اسکو گونیم یہاں پہ کوئی نہیں بنتا ہے یہاں پہ دونوں ڈائریکلی فیوز ہو جاتے ہیں تو یہ تین پوائنٹس ہیں جو کہ ڈیفرنسیٹ کرتے ہیں دونوں کی لائف سائیکل کو یہ ایک اور اگزامپل ہے اگریکس کمپیسٹریس ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے جو کہ بلانگ کرتی ہیں ان گروپ سے اب آ جاتے ہیں ڈیوٹرو مائکوٹا کے اوپر جنہیں فنجائیم پر فیکٹی بھی کہا جاتا ہے اچھا ان کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کس گروپ سے ڈریون سمجھے جاتے ہیں یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو مائکوٹا ہیں جو بڑے ہو چکے ہیں وہ سیکشل پرڈکشن نہیں کر سکتے تو یہ کہلاتے ہیں ڈیوٹرو مائکوٹا ٹھیک ہے بڑے ہو چکے تو میں اپنی ویسی مزاکن کہتا ہوں بٹ یہ وہ ہیں جن کی سیکشل پرڈکشن کی ایبیلیٹی لاؤس ہو چکی ہے اچھا ان کے اندر یہ خاص طرح کا پروسس میں ہے پرسیکشوالیٹی اس کے پر بہت پوچھا جاتا ہے کہ پیرا سیکشوالیٹی کس کا فیچر ہے تو چارو فنجائے کی گروپ کے اندر پیرا سیکشوالیٹی جو ہوتی ہے وہ ڈیوٹرو مائکوٹا میں ہوتی ہے کیا ہے بھئی یہ ٹائپ جنیٹک ری کومینیشن کی اور اس کے اندر ایکسچینج ہوتا ہے کروموزوم کے پارٹس کا ایکزامپلز کے اندر یہ دو ایکزامپلز ہیں ان کی اس گروپ کے بارے میں ایک اور ایمپورٹنٹ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ زیادہ تک جو ڈیزیز ہوتی ہیں اس کین ڈیزیزز وہ بیسیکلی اس گروپ کے ممبرز جو ہیں وہ کاؤس کرتے ہیں اچھا پینیسیلیم اور اسپر جلس یہ دو ایکزامپلز یہ اس کی ہیں پینیسیلیم جو ہے اگین یہ ایک سپیشی نہیں ہے بلکہ یہ ایک جینس ہے اور اس کے اندر ملٹیپل ممبرز آتے ہیں تو اس کی کچھ ممبرز انٹی بائیٹک ملتی ہے کچھ ممبرز جو ہیں وہ فلیور اور ارومہ دیتے ہیں چیز کو تو فائدہ مند ہے اسپر جلس جو ہیں ہمارے پاس وہ فرمنٹیشن آف سویا سوس ان پیس میں استعمال ہوتا ہے سٹرک ایسٹ کی پروڈکشن میں استعمال ہوتا ہے اور آگے دیکھیں گے کچھ ممبرز اس کے جو ہے وہ ڈیزیز بھی کاؤس کرتے ہیں اسپر جلوسس یہ تینوں پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے یہ وہ ایڈپٹیشن سے جو فنجائے کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ زمین پر سروائیب کر سکیں میں ایک سکرین کر چکا ہوں گیا اچھا ایکنومک امبارڈنس میں استعمال کچھ خاص نہیں ہے ایک یہ بات جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ توڑ سٹول اور ڈیٹسٹول کوئی الگ سی چیز نہیں ہے بلکہ وہ مشروومز ہیں جو کیا ہیں جو پوائزنس ہیں ٹھیک ہے باقی استعمال کچھ نہیں پوچھا جانا چاہیے ہارنفل فنجائے کے اندر آپ سے ڈیزیز پوچھا جا سکتے ہیں کہ یہ جو اسپر جلوسس ہے یہ کس کس ایریا کو افیک کرتی ہے تو ایر اور لنگس کی ڈیزیز ہے اور مونیلی آسسس جو ہے یہ سکن ماؤت گھم ڈیزیز ہے اچھا مونیلی آسسس جو ہے اس کا دوسرا نام ہے کینڈیڈی آسسس تو یہ کس سے ہوتی ہے یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے یہ ییس سے ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں کینڈیڈا آل بیکنس ابھی میں دکھاتا ہوں آگے نام دوبارہ اسکن ڈیزیز اسکن ڈیزیز کے اندر یہ دو ایمپورٹنٹ ہیں ایتلیٹس فٹ این رنگ وارم اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے ڈیوٹرو مائی کوٹا کے میمبرز کاؤس کرتے ہیں جنہیں فنجائی امپرفیکٹی بھی کہا جاتا ہے اوڈر دن دیٹ کوئی خاص نہیں ہے اچھا اس پیج کے اوپر آپ کو پلانٹ کی کچھ ڈیزیز کے نام بتا ہونا چاہیے پاورڈری ملڈیو ہے ایرگٹ آف رائے ہے ریڈ روٹ آف شگر کین ہے اور ایپل سکیب ہے اور اور آئی تنگ بس رسٹ ہیں سمرٹس ہیں یہ کیوں بتا ہونے چاہیے کیونکہ یہ نام دے کے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کون سا اورگانزم کاؤس کرتا ہے تو آپ نے چیپٹر نمبر سکس بیکٹیریا کے اندر بھی کچھ بیماریاں پڑی ہوں گی جو بیکٹیریا پلانٹس کے اندر کاؤس کرتے ہیں تو وہ نیمز ڈیفرنٹ ہیں یہ نیمز ڈیفرنٹ ہیں تو آپ کو یہ بتا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی پک کر لیں ہو سکتا ہے وہ باقی سارے دے دیا جائیں آپ کو تو کوئی ایک بھی آپ پک کر لیں کہ یہ فنگس سے ہوتی ہیں آپ کو چار اپشن دے دیں گے وائرس سے ہوتی ہیں بیکٹیریا سے کیونکہ وائرس بھی آپ کو بتا ہے ٹو بیکو مزدیک ڈیزیز کاؤس کرتا ہے پلانٹس کے اندر تو ڈیفرنٹ آرگینزم جائے پلانٹس میں ڈیزیز کاؤس کرتا ہے وائرائٹس بھی جو ہیں وہ بھی پلانٹس کو انفیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو چار ارگینزم کے نام دے دیا جائیں گے ان میں سے پوچھا جائے کہ بھئی کونسا ارگینزم ہے جو یہ والی ڈیزیزز کاؤس کرتا ہے سو یہ مستو ریمبری کہ یہ فنجائے کاؤس کرتے ہیں اچھا یہاں سی کیا ایمپورٹن ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کینڈیڈا آل بیکینز یہ وہ ہے جو کہ آپ کو کاؤس کرتا ہے اورل اور واجینل تھرش اورل تھرش جو ہے اسے مونیلیاسس کہتے ہیں اچھا ہسٹو پلازمولائیسس یہ لنگز کے انفیکشن آپ کو یہ بتاونا چاہیے کہ یہ برڈز کی فیسیز سے آتا ہے تو برڈ ہینڈلر جو ہوتے ہیں پولٹری فارمز والے یا پھر جنہوں نے پرندے پالے ہوئے ہوتے ہیں ان میں چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ہسٹو پلازموسس کہتے ہیں بیسیکلی اسے لنگز کے انفیکشن ہو جائے اسپرجلس ابھی ہم بات کر کے آئے ہیں تو اس میں اسپرجلس فومیگیٹر سے یہ کاؤس کرتا ہے اسپرجلوسس جو لنگز کو ڈیمیج کرتے ہیں اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہر کسی میں نہیں ہوتا یہ ڈیفیکٹیو ایمیون سسٹم والے میں تو کس پیشنٹ کے اندر زیادہ چانسز ہوں گے ایڈز کے پیشنٹ کے اندر اس کے علاوہ اگر میں بولوں تو ڈائیبیٹیس کے پیشنٹ میں بھی ایمیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر میں بولوں تو ٹرانسپلانٹ کی پیشنٹس جو ہوتا ہے جن میں کوئی آرگن ٹرانسپلانٹ ہوا بہتا ہے ان کے اندر بھی ان کو ایسی دوائیں دی جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ بھی ہوا بہتا ہے اسپرجلس کی ایک اور ورائیٹی ہے ایک اور اسپیشی ہے جیسے فلایورس کہتے ہیں یہ پروڈیوس کرتی ہے ایفلا ٹاکسین یہ کارسینوجینک ہے یعنی کینسر کاؤزنگ ہے اور یہ مینلی لیور کینسر کاؤز کرتا ہے ایرگارٹیزم بیماری اس کے سمٹمز آپ کو بتا ہونے چاہیے تو میں آپ کو یہ چاڑ سمٹمز لیتوں بھئی نروس سپیزم ہو رہا ہے کنولجن ہو رہا ہے سیکارٹک ڈلویجن اور گینگرین ہو رہا ہے تو یہ بتا دیں کچھ کھانے کے بعد ہوا ہے اسے ٹھیک ہے کچھ کچھ جو ہے وہ کھانے کی چیز جو ہے وہ انجیس کرنے کے بعد یہ سمٹمز آنا شروع ہیں تو بتا دیں بھئی کون سی بیماری ہو سکتے تو یہ ایرگارٹیزم ہے اس کے اندر کچھ خاص نہیں ہے اس کو جلدی سے گو تھرہو کرنا ہوتا ہے بہت سارے بچے جو ہے وہ لائف سائیکل کو رٹ رہے ہوتا ہیں لائف سائیکلز رٹننگ کی ضرورت نہیں ہے اس چپٹر کے اندر اس چپٹر سے اس چپٹر سے کچھ خاص پوچھا نہیں جاتا یہ وہ باتیں ہیں جو پوچھی جا سکتی ہیں یا پوچھی جانی چاہیے ان کیس اگر کوئیشن بنایا جائے ادر دن دیٹ جو ہے وہ اس چپٹر سے کچھ اور نہیں پوچھا جائے گا انشاءاللہ